السلام علیکم سٹوڈنٹ کیا آل چالے جی میں ہوں محمد احمد نظیر اور اب بھی کہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل سے پرسوشیج پچھلے لاسٹ وک سے ہماری ایک ہی ٹرائی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنا جو میسج ہے وہ ہائر اتھارٹیز تک انوے کر دیں کہ اٹلیس یہ جو پی ایم سی ہے وہ اپنا جو ٹیسٹ ہے اپنا جو جسیئن ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لے اور اللہ کرے کہ وہ ٹیسٹ ہمارا ڈیلے ہو جائے اب آپ سب کو کل سے جیسے میری ویڈیو اپلوڈ کی اور میں نے آپ لوگوں کو یہ چیز بھی کلیر کی تھی کہ I have the strong vibes کہ یہ ٹیسٹ ڈیلے ہوگا کیونکہ سارے ٹیسٹ ڈیلے ہو رہے ہیں اگر آپ ان دو چیزوں کا کمپیریزن کرو کہ ایک ٹیسٹ 29 کا اور دوسرا ٹیسٹ آپ کا 13 کو ہوگا تو میرے بھائی کرونا کی پاکستان میں 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 very sorry to say کہ یہ غلط ریپورٹس منانا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں اس طرح تو ہر بچہ اپنی غلط ریپورٹ اپلوڈ کر دے گا اور اب خود بتاؤ کہ اس چیز کی کیا گرنٹی ہے کہ جو لوگ کوویڈ پوزیٹیو آئیں گے وہ لوگ 13 یا 15 ڈیز کے اندر ریکاور ہو جائیں گے اور جب وہ دوبارہ سینڈرز میں بیٹھیں گے کیا دوبارہ کرونا نہیں پھیلے گا مطلب یہ تو بڑی ایک ریڈکولس ایک مزہ کا خیز بات لگ رہی ہے کہ ایسا ہوگا تو خیر میں آپ لوگوں کو یہ چیز کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی ہائر اتھارٹیز تک میں بات پہنچا سکتا تھا آیا ڈو مائی بیس میں نے اپنی بہترین کوشش کر چکا ہوں اور سٹیل کر رہا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا گیا بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو اپروچ کیا میں ڈیفرنٹ گروپس کو دیکھ رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ گروپس میں ڈیفرنٹ لوگ آپ سب کے لیے جو کہ ایمڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ان کے لیے وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کو اپروچ کر کے ان سے ٹویٹ کروایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ریزلٹ ہی ہوگا تو آپ سب سے میں اگین وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی تیاری کو ضرور جاری رکھی گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ایک ریجڈ ڈیسیئن کے پیچھے آپ اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں آپ اپنی تیاری پھر بھی رکھیں جاری کیونکہ بہت سے دانشور لوگوں کے کومنٹس یہ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ جی آپ بتا دیں گے کہ ڈیلے ہو جاگے تو پھر ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا خیر میں کسی کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا بیٹ ویری سوری ٹو سے کہ ہمیں جب بھی کوئی بات کرنی ہو جب بھی کوئی ڈیسیئن کی بات کرنی ہو کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو سب سے پہلے پوری سٹوری کو جان لیتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا بینگر ٹیچر میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بندہ مہنتی ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہی رہتا ہے شورٹکوٹ کوئی بھی بھی نہیں ہے آپ کے کامیاب ہونے کا اور اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو مہنت کر رہے تھے اس مہنت کو کانٹینیو رکھیں اور آپ اس وقت جس ڈیپریشن میں ہیں بہت سے بچوں سے بات ہوتی ہے اور سپیشلی جو بچے انٹی ٹیسٹ میڈیکل کے لیے دیتے ہیں وہ بہت زیادہ پوسیسیب بھی ہوتی ہیں فیملی کا بھی پریشر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہینڈل کرنی ہوتی ہے انویسٹیز کے ڈمیشنز کلوز ہو چکے ہیں اگر نہیں بنتا تو کیا کریں گے سال زائے ہو گئے یہ ساری چیزوں کو پیرلیل لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ای نو کہ اس پریشر کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے خیر اگین آج پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آج پھر آواز جب تک ہماری بات سنی نہیں جاتی ہم ٹرائے کرتے رہیں گے آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو ہاں لاسٹ میں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایم ایم و نظیر چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ